بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سائنس پڑھنے کے لیے جو اسطلاحات استعمال ہوتی ہیں ان کی بات کر رہے ہیں ان کو ہم سنجھا رہے ہیں آج چوتھا پروگرام ہے اس سلسلے کا اس میں پہلا لفظ ہے اڈاپٹ اختیار کرنا موافق بنانا جس طرح جانور اپنے آپ کو محول کے مطابق ڈھال لیتے ہیں بٹیر پکی ہوئی گندم کی فصل میں آسانی سے چھپ جاتا ہے توتے سبز رنگ ہونے کی بنا پہ سبز پتوں والے یا سبز آموم کے پتوں کے پیچھے چھپ جاتے ہیں اسی طرح انسان بھی اپنے آپ کو محول کے مطابق ڈھال لیتا ہے جہاں کہیں جاتا ہے تو یہ خوبی ہم سائنس میں بھی پڑھتے ہیں آرٹس میں بھی پڑھتے ہیں شاعری میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ بات چوبتی ہوئی تیرے موں پر یہ یادگار داغ سے لیا گیا ہے بات چوبتی ہوئی تیرے موں پر دل ہوگر اختیار میں کہہ دوں تو اسی سے اختیار سے اڈاپٹ سے اڈاپٹیشن ہے اختیار مطابقت یعنی اختیار کرنے کا عمل مطابق بنانے کا عمل اپنے آپ کو ڈھالنے کا عمل محول سے مطابقت پیدا کرنا بھی ایک فن ہے جانور بھی کرتے ہیں انسان بھی کرتے ہیں پہلے اڈاپٹ کی بات ہو چکی ہے پھر ایک لحظ استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب بھی ملتا جلتا ہے موافق بنانا مطابقت اختیار کرنا محول کے ساتھ موافقت نہ ہو تو زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی ہے انسان کی جانوروں کی چریند پریند سب کی ہی تو یہ عادل لکھنوی کی ایک نظم ہے دم وہ بڑی مزہدار ہے کہ اگر انسان کے دم لگی ہوتی تو کیا ہوتا تو اس میں ایک شعر ہے کہ جو لوگ اس کے موافق ہیں دم اٹھا لیں وہ یعنی انسانوں کے دم لگی ہوتی ہے اور انتخابات ہو رہے ہوتے تو جو لوگ اس کے موافق ہیں دم اٹھا لیں وہ جو لوگ اس کے موافق ہیں دم گرہ دیں وہ یعنی ہاتھ کھڑا کرنے کی بجائے دم اٹھانا اور دم گرانا ہوتا اس کے بعد ایک لفظ ہے ایڈلٹ بالغ سیانہ زی شعور تعلیم بالغہ کے پروگرام انسان بالغ ہوتا ہے اس میں تبدیلیاں آتی ہیں حیاتیات میں پڑھتے ہیں جو پودے بڑے ہوتے ہیں تو ان میں تبدیلیاں آتی ہیں وراست کے زمن میں ہم پڑھتے ہیں بہت سی جگہوں پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے یہ عقیدہ نہیں ہے شاعری میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے امیر تقیمیر کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ نہیں ہے اپنا ہی کہتے ہیں سارے بالغ و آقل تو اس کے بعد ایک لفظ ہے ایڈوانٹیج انتیاز برتری فائدہ تفوق فوقیت سارے الفاظ اس کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں کہ ایک شخص کی دوسرے شخص پر فوقیت ایک مشین کی دوسری مشین پر فوقیت ایک جانور کی دوسرے جانور پر ایک پودے کی دوسرے پودے پر فوقیت یعنی تمام شعبہ ہائی زندگی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے طبیات میں میکینیکل ایڈوانٹیج میکانی مفاد مشین کا میکانی مفاد یعنی کتنی قوت اس پر لگائی جاتی ہے اور کتنا وہ اس کے نتیجے میں کام کرتی ہے مشین اس کا تناسب جو ہے وہ میکانی مفاد ہوتا ہے تو یہ سائنس پڑھنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور عدم میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کے بعد ایک لحظ الاتا ہے ایفیکٹ ای دبل ایف ای سی ڈی ایفیکٹ اثر کرنا متاثر کرنا تو کسی کے کام کو متاثر کرنا انسان کا دوسرے انسان کو متاثر کرنا جانور کا دوسرے انسان کو متاثر کرنا پودوں کا جانوروں کو متاثر کرنا اور اس طرح سے یہ وسیمانوں میں استعمال ہوتا ہے اور حکیم مومن خواہ مومن بھی کہتے ہیں کہ رنج راحت فضا نہیں ہوتا اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا یہ الفاظ شاعری میں بھی استعمال ہوتے ہیں تو یہ ہمارا آج کا چوتھا پروگرام تھا جو سائنس پڑھنے کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی شاعری میں ہوتے ہیں وہی کوئی خاص وہ نہیں ہے کہ سائنس پڑھنے کے لیے کوئی خاص الفاظ نہیں ہے وہ عام الفاظ ہی ہیں جو سائنس کے لیے استعمال ہوتے ہیں جو خاص چند بہت تھوڑے ہیں جو مشکل محسوس ہوتے ہوں گے کیونکہ وہ پڑھے نہیں گئی اس لیے مشکل محسوس ہوتے ہیں تو عام الفاظ روزورہ زندگی میں جو ہم استعمال کرتے ہیں وہی سائنس بڑھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں